موسیقی وقفے کے بعد آپ کی شکتوں سے دوازہ حاضر ہیں آپ کی ٹرانسمیشن اثار ہے رمضان میں آپ کا میذبان وابر اقبال ناظرین بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچ کرائے کیونکہ بیوی سے ہنسی مزا کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کا اونٹ بدگ گیا اور ان کو لے کر ایک طرف باغا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا ہائے میری دلہن دیکھا کہ ایسی محبت اور بے قراری کہ عالم میں پکار اٹھے ایسی بے قراری اگر بیوی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر عباد کرے گی میرا اگلا سوال مفتی ابراہیم بہوری صاحب سے یہ ہے کیا عورتیں تبلیغ کر سکتی ہیں یا سفرے تبلیغ پر جا سکتی ہیں جی بہت ہی اہم ترین سوال ہے گزارش یہ ہے اس دور میں تبلیغ کی تو اشت ترین ضرورت ہے بلکہ بزرگان دین ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے اگر بیٹا دین کا عالم بن جائے بیٹا دین کا عالم بن جائے دین کی تعلیم پڑھ جائے تو وہ انفرادی طور پر پڑھا ہے اور اگر کوئی بیٹی اگر دین کی عالمہ بن گئی ہے تو سمجھیں کہ ایک خاندان صدر گیا ہے لہٰذا مائیں اور بہنیں دین کی تبلیغ کر سکتی ہیں لیکن طریقہ کار یوں ہونا چاہیے کہ مداریس کا احتمام کیا جائے وہ عزت کے ساتھ بیٹھ کر اس مدرسہ کی اندر دین کی تعلیم دیں اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا محول بنا لیں اصل تو مقصود ہے کہ دین کا پرچار کرنا دین اسلام کی تبلیغ کرنا خواتین کو دین سکھانا وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر سفر کر کے یہاں سے قراچی جائیں گی تو ہی دین سکھایا جائے گا مقصد یہ ہے کہ پڑھی لکھی میری بہن ماں اور بیٹی جہاں پہ بھی ہیں دنیا کے جس کونے میں ہیں وہ انفرادی طور پر اپنا حق اس طرح ادا کریں کہ وہاں پہ انہیں دین کے حوالہ سے جو کچھ پڑھا ہوا ہے دین کا پرچم اس انداز میں بلند کریں کہ اس دین کو وہ پڑھائیں اور اگر کہیں جانا بھی پڑھا جائے کسی دوسرے شہر میں تو اپنے محرم کے ساتھ جا بھی سکتی ہیں میرا اگلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کو کتنا جیب خرچ دینا چاہیے اسلام کی مد میں روشنی ڈالیں اور یہ خرچ جو بیوی کو دیا جاتا ہے کیا بیوی اس میں سے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کو یا عزیز و قارب کو کوئی توفہ توحائف دے سکتی ہے کہ نہیں جی بہت اچھا سوال ہے پہلی بات یہ کہ اس کی شریعت نے کوئی مقدار معین نہیں کی کیونکہ ہر بندہ مسلمان ہر انسان اس کے ذرائع آمدنی ایک جیسے نہیں ہیں اب کوئی بندہ تاجر ہے کوئی بندہ دین کا خادم ہے عالم ہے مفتی ہے اب کوئی بندہ ایک مزدور ہے اب ہم تینوں کا موازنہ نہیں کر سکتے تیتاجر کا تین کے خادم عالم کا مفتی کا اور تیسرے مزدور آدمی کا اور اسی طرح ڈیڑھی لگانے والے کا ان چاروں لوگوں کی مہانہ آمدنی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے ہاں ہونا یہ چاہیے پہلی بات تو یہ شوہر کو یہ چاہیے جتنے لوازِ مات ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہے وہ سارے حقوق پورے کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنی زوجہِ محترمہ کے لیے اپنی بیوی کے لیے ویکلی یا منتلی وہ کوئی پوکٹ منی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جیب خر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ضرور دے وہ اس لیے ایک تو جو شوہر کی کمائی ہے خواتین کے لیے وہ برکت کا باعث بھی ہے برکتوں کا باعث بھی ہے دوسرا جب شوہر کی کمائی بیوی کو ملتی ہے تو بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور بیوی کا دل جب خوش ہوتا ہے بھی بیوی کے دل سے نکلی ہوئی دعا شوہر کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے اور تیسری بات بات اقاضہِ بشرو بشریت اگر خواتین کے پرس میں پیسے ہوں تو خواتین ہماری ماں اور بینیں حوصلے میں رہتی ہیں اگر پیسے نہ ہوں تو یہ فطرتِ انسانیہ ہے انسان کی طبیعت بے چینی کا بے قراری کا شکار ہو جاتی ہے تو لہٰذا تمام بھائیوں دوستوں کی خدمت میں گزاریش ہے کہ اپنی زوجہ محترمہ ان کے لئے پاکٹ منی جتنی آپ کی گنجائش ہے اور مائیں اور بہنیں بھی غور کریں اگر شوہر کی کمائی محدود ہے تو اتنا مطالبہ نہیں کرنا کہ ان کے پاس پاکٹ میں اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ کہیں نی جی ہم نے تو مہانہ اتنا ہی لینا ہے کمپرومائز کرنا ہوگا شوہر کو چاہیے بیوی کو پاکٹ منی دیں اور بیوی کو بھی چاہیے اتنا اسرار کریں جتنا شوہر بہ آسانی دے بھی سکیں آج کا علام طور پہ سائن سے ترقی اتنی کر لی ہے کہ ایک انفرادی سا سوال مارے پاس آیا ہے کہ ویڈیو کال پہ یا ویڈیو لنک پہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنا بدن دکھا سکتے ہیں یا بدن دکھانا کیسا ہے جی گزارش اس طرح ہے جس بھی دوست نے یہ سوال کیا ہے اور بالخصوص ہمارے نوجوان جواب سن کے استفادہ کر سکتے ہیں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنی بھی چاہیے اور مائے اور بہنیں بھی یقینا ہمیں سن رہی ہیں گزارش یہ ہے کہ شوہر جو دیار غیر میں ہے یا پاکستان میں ہی ہے لیکن کسی دوسرے شہر میں ہے جب وہ اپنی بیوی سے کول کر رہا ہے وڈسپ پہ تو یہاں بات ہو رہی ہے بدن کو دیکھنے کی تو بات یہ ہے کہ جب وہ ویڈیو کول کر رہا ہے تو آل لیڈی وہ اپنی زوجہ محترمہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور اسی طرح زوجہ محترمہ اپنے شوہر کے چہرے کو بھی دیکھ رہی ہیں اور یہاں پہ العاقل تکفیح الاشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے عقل مندرہ اشارہ کافی اس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے تو باقی رہی بات آزائے مقصوصہ کی شریعت نے جن کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے اور شوہر ربیوی اپنے وہ آزائے استعمال میں لا سکتے ہیں تو یہ وہ نوجوان غور سے سنیں کہ جسم کے وہ آزا جن کو شرم گاہوں کا نام دیا گیا شریعت نے اگرچہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے قربت جائز ہے قرابت جائز ہے مباشرت جائز ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ شوہر اور بیوی اگر پاس بھی ہوں تو پھر بھی شرعن حرام ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی شرم گاہ کو استعمال تو کر سکتا ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کی شرم گاہ کو دیکھ نہیں سکتا شوہر کے لیے حرام ہے اور اسی طرح بیوی کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شرم گاہ کو دیکھے باقی چہرے کو تو وہ آلڈی دیکھ رہے ہیں دونوں کا ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھنا صرف جائز ہی نہیں ہے شوہر محبت سے بیوی کو دیکھتا ہے بیوی شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے تو ذات خدا کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کیا کرتے ہیں شوہر نے حق مہر ادا کرنا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے ناظرین کرام جن دوستوں نے بزرگوں نے نوجوانوں نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا غور سے سن لیجئے جتنا جلدی ہو سکے حق مہر اپنا ادا کر دیجئے حق مہر جن دوستوں نے بھائیوں نے ادا نہیں کیا وہ حق مہر فوراں ادا کر دیجئے اگر اکٹھا ادا نہیں کر سکتے تو بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے مہانہ بیس پہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں ویکلی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس جب جب پیسیں آئیں تو آپ حق مہر لازمی ادا کریں اگر کوئی صاحب فوت ہو جاتے ہیں فوت ہو گئے اور ان کی زوجہ محترمانے ان سے حق مہر لینا تھا تو ان بہنوں کے لیے مشورہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کو معاف کر دیں اور اگر آپ نے معاف نہ کیا اور قل قیامت والے دن پھر کیا ہوگا جو دوست حیات ہیں ماشاءاللہ زندہ ہیں سلامات ہیں وہ ادا کریں اپنی زندگی میں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بیگمات کی حضور گزارش ہے کہ وہ معاف کر دیں جو زندہ ہیں وہ ادا کریں اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو قل قیامت والے دن بیوی اپنے شوہر سے حق مہر کا وہاں پہ مطالبہ کرے گی اور اس کو دینا پڑے گا وہاں پہ نہیں دے سکے گا تو پھر کیا ہوگا پھر اس کی نیکیاں وہ کھینج کے لیے جائیں گی اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے شوہر نے حق مہر ادا نہیں تھا کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ صورت ہم نے بتا دی اب جو دوسری صورت ہے کہ بیوی کا اگر انتقال ہو جائے اور شوہر نے حق مہر دینا تھا اب اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی نے معاف کر دیا ہو اگر معاف کر دیا تھا تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا ذات خدا فضل فرمائیں گے اگر بیوی نے معاف بھی نہیں کیا اور شوہر نے ادا بھی نہیں کیا تو اس صورت میں اس شوہر کو یہ چاہیے کہ پہلی ہی فرصت میں جتنا حق مہر تھا وہ حق مہر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کسی مسجد میں دے دیں کسی مدرسے میں دے دیں اور ان کی نیت یہ ہونی چاہیے مولا کریم میں نے اپنی زوجہ محترمہ کا حق مہر ادا کرنا تھا یا رب العالمین ان کے حق مہر کے پیسے یہ میں مدرسے میں دے رہا ہوں یا مسجد میں دے رہا ہوں پروردی داری عالم یہ سواب میری زوجہ محترمہ کو ملتا رہے تو اس صورت میں وہ بندہ خدا سرخرو بھی ہو جائیں گے اور تا قیامت ان کی زوجہ محترمہ کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے آج کی نشیس کا آخری سوال ہے کہ عورتوں کے لیے قبرستان میں جانے کا کیا حکم ہے اور دوسرا یہ کہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جنازے کو کندہ کون کون دے سکتا ہے اور اسے لحد میں کون کون اتار سکتا ہے جی ناظرین کرام بڑے اختصار کے ساتھ ارز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بلکل قریب ہے پہلا سوال سوال کے پہلا جز کہ خواتین کا قبرستان میں جانا خواتین کا کیسا ہے ناظرین کرام آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح و رجویہ شریف کے اندر عورتوں کا قبرستان میں جانا ناجائز قرار دیا ہے خواتین کو قبرستان میں کیوں نہیں جانا چاہیے اس لیے نہیں جانا چاہیے ایک تو خواتین دل کی کمزور ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے آہو بقا کرتی ہیں وہاں پہ جا کے خواتین روتی ہیں اس لیے خواتین کو نہیں جانا چاہیے دوسرے نمبر پہ خواتین کو اس لیے نہیں جانا چاہیے ظاہر قبرستان جہیں وہ محلے میں تو ہوا نہیں کرتے قبرستان جو ہے وہ بستی کے باہر ہوا کرتے ہیں محلے کے باہر ہوا کرتے ہیں اور خواتین جب جائیں گی تو جاتے ہوئے بھی غیر محرم مردوں کی نظریں ان پہ پڑھیں گی جاتے ہوئے بھی پڑھیں گی آتے ہوئے بھی پڑھیں گی خواتین کے لیے بہترین عمل یہی ہے خواتین گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بھائی کو اپنے والد کو اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کو گھر میں بیٹھ کر عیسیٰ لے ثواب کرے مسلم خاتون جب بھی فوت ہوں جہاں بھی فوت ہوں جس وقت بھی فوت ہوں ان کے جنازے کو کاندھا ہر خاص و عام دے سکتے ہیں ہمارے ہاں یہ رائج ہے ہمارے ہاں یہ معروف ہے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ غیر محرم جو ہے اس کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتے اس کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتے یہ بات بلکل غلط ہے جنازے کو کاندھا بلکل دیا جا سکتا ہے جس طرح خواتین کی نمات جنازہ پڑھی جا سکتی ہے جانا بائی سے ثواب ہے ہاں ایک بات کا یہاں پر ہم اضافہ کر دیتے ہیں جنازے کو کاندھا تو ہر خاص و عام دے سکتا ہے لیکن لاحد میں جب اتارا جائے تو پھر محرمات عبدیاء کے علاوہ ان کو کوئی لاحد میں نہ اتارے مطلب بیٹا موجود ہے تو بیٹا اتارے بتیجے موجود ہیں بتیجے اتاریں نانو امی فوت ہو گئی ہیں نواز سے اتار سکتے ہیں ماں کو بیٹے اتار سکتے ہیں بھائی بہن کو اتار سکتے ہیں لیکن شہران یہی حکم ہے کہ غیر محرم اس خاتون کو اس بہن کو بیٹی کو قبر میں نہ اتارے اضافہ یہ کر دیتے ہیں ہمارے ہاں یہ معروف ہے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ رشتہ دار رہ گئے جب رہ گئے تو وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمسائے کھڑے ہوتے ہیں ملنے والے ہوتے ہیں تعلق والے وہ بھی اس امہ کا اس بہن کا اس بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں بلکل اجازت نہیں ہے اگر امہ کی عمر ایک سو پچاس سال بھی ہو گئی ہے اور امہ فوت ہو گئی ہے اور امہ کی نماز جنازہ کے بعد کوئی رشتہ دار رہ گئے تھے بھائی رہ گئے تھے بیٹے رہ گئے تھے اگر وہ پہنچے وہ چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں سب کے لیے حکم ہے اگر امہ دو سو سال کی بھی ہے تو آپ کو چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے یعنی رشتہ دار دیکھ سکتے ہیں وہ رشتہ دار دیکھ سکتے ہیں جن کے ساتھ شرعن نکاح جو ہے جائز نہیں ہے مطلب بیٹا بھتیجہ بھانجہ نواز صاحب کاری محمد لیاکت فریدی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ آئیں وہ ماں کی شام کے چند اشار سنائیں سبحان اگرہ ایڈیاں گونیاں جگتے چھاماں لبدیاں نہیں درجامن ایک وارتے ماماں لبدیاں نہیں ہے پتر پا میں لکھ جہان تو مندے نے پر ماماں آیا کھن سارے جگتوں چنگے نے پتر پا میں لکھ جہان تو مندے نے پر ماماں آیا کھن سارے جگتوں چنگے نے اور کسے تو اینج وفا ماں لبدیاں نہیں درجامن ایک وارتے ماماں لبدیاں نہیں مندہ موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماری تھا تو ماماں روک دیاں او مندہ موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماری تھا تو ماماں روک دیاں مفتچے دیاں ایک سلامہ لبدیاں نہیں درجامن ایک وارتے ماماں لبدیاں نہیں کم ایک دو ستا آخا تینوں کر جامی ماد مرن تو پہلا پہلا مر جامی ماد مرن تو پہلا پہلا مر جامی جگتے فر مرن تھا ماماں لبدیاں نہیں درجامن ایک وارتے ماماں لبدیاں نہیں پاک نبی نے اے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہووے او تکلے سورت مادی تے بھائی بھائیاں دے سجن ہوتے تے بھائی بھائیاں دیاں باماں پہوں سردہ تاج محمد تے ماماں تھنڈیاں چھاماں تے لیو یار حوال رب دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گے لےو یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گے بڑے خوبصورت انداز میں ماں کی شان پڑھ رہے تھے کاری دیاقت فریدی صاحب ناظرین پروگرام کا وقت اکتام پرزیر ہوتا ہے آپ سے دعاوں کی اپیل ہے فی امان اللہ شکریہ موسیقی موسیقی